بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے کتاب کا صفحہ نمبر 110 کھولنے اور دیکھتے ہیں جائزہ جی تو بچوں سب سے پہلے ہم نے سوالات کے مختصر جوابات دینے ہیں بانٹنے سے کیا مراد ہے اپنے الفاظ میں آپ نے جواب دینا ہے کیونکہ آپ بہت اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہیں کہ آپ چیزوں کو بانٹ کر کیسے دوسروں کے مدد کر سکتے ہیں ہم دوسروں کے ساتھ کون سی چیزیں بانٹ سکتے ہیں جی کیا کیا بانٹ سکتے ہیں آپ اپنے کھلونے اپنی پینسل اپنے کھانے پینے کی اشیاء تو آپ نے یہاں پر اس کے حساب سے جواب لگ دینا ہے کیا ہمیں ہر ایک کی مدد کرنے چاہیے ہم جی ہمیں سب کی مدد کرنے چاہیے قدرتی آفات کیا کیا ہے یاد ہے آپ کو ہم نے پڑا تھا سیلاب زلزلے آتش فشان کرونا وائرس اس طرح کی تمام آفات کو قدرتی آفات کہتے ہیں آپ کرونا وائرس میں وابستہ بیماری میں کس طرح کسی کی مدد کریں گے یہ آپ نے اپنی اساجہ کرام اور اپنی والدہ سے پوچھ کر جواب میں لکھنا ہے اگر آپ کسان ہیں اور آپ کا ہمسایہ گوالہ ہے آپ کس طرح ایک دوسرے پر انحصار کریں گے ظاہری بات ہے گوالے سے دودھ خریدیں گے اور کسان سے آپ گندم لے سکیں گے اس سے آٹا بھی لے سکیں گے ٹھیک ہے بچوں تو اس طرح سے ہم ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں اب آپ نے خالی جگہ پر کرنی ہے ڈیش دوستی مضبوط ہوتی ہے جی کس سے دوستی مضبوط ہوتی ہے مل بانٹ کر چیزیں استعمال کرنے سے ہمیں ہمیشہ دوسروں کی ڈیش کرنی چاہیے ہمیں ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنی چاہیے ہم سب ڈیش کرتے ہیں ہم سب کیا کرتے ہیں ایک دوسرے پر انحصار زلزلہ سلاف سمندری طوفان ڈیش آفات ہیں کونسی قدرتی آمینہ نے فاطمہ کو ڈیش دی پینسل چلیں بچوں اب آپ نے کیا کرنا ہے جب بھی کسی طالب علم کو آپ کی مدد کی ضرورت ہو آپ نے جلدی سے اس کی مدد کر دینی ہے جی تو بچوں یہ تھا ہمارا سبق دوسروں کی مدد کرنا امید ہے آپ نے اس کو اچھے دریقے سے سمجھا ہوگا اور اب آپ اپنے اردگرد تمام لوگوں کی مدد کریں گے اور خاص کر ان لوگوں کی مدد کریں گے جن کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے بلکل بھی نہیں گھبرانا اور سب کی مدد کرنی ہے تاکہ آپ کو بھی خوشی مل سکے اور دوسروں کو بھی خوشی مل سکے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ